اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن ویجیٹیبل سوپ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ سردیو میں بہت ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف جہاں پہ میں نے دو لیٹر پانی ایڈ کیا ہے دو لیٹر میں آٹھ سے نوگ بول آسانی سے بن سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ایک وارڈنگ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہول گرمی سالہ ٹو ٹو بھر سپون بھر کے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں ایک لارڈ سائز کی گاجہ لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے چار سائز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاس لیں گے اس کو چھیلنے کے بعد اس کو ایڈ کر دیں گے شملہ میرس ایڈ کی ہے اور ساتھ میں دو لیسن کے جوے ایڈ کر دیں یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں بول لیس چکن اگر آپ کے پاس ہڈی والا چکن ہے تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے چکن کا سٹاک بنانے کے لیے میرے پاس اس وقت وہ نہیں ہے تو اس لیے میں بول لیس ایڈ کر کے اس کو پندرہ منٹ تک ہم نے کور کر لینا ہے سٹیم کو بلکل میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کا سٹاک تیار کرنا ہے اب چکن کا سٹاک جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس سٹیج پہ آکے ہم نے یہ ساری چیزیں نکال لینی ہے جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھی شملہ میرچ گاجر چکن یہ سارے ہم نکال لیں گے اس کے بعد چکن کے سٹاک کو ہم چھان لیں گے چھانیگ میں چکن کے سٹاک کو چھانے کے بعد اس کو دوبارہ ہم ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس سٹیج پہ ہم گاجر ایڈ کر دیں گے شملہ میچ ایز آرٹیسٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر دیں گاجر ایش ساری بند گو بھی ایڈ کر دیں گے ون کپ اس میں بند گو بھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد چکن جو ہے جس کو ہم نے شرائد کیا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں چلی سارس آئیڈ کر دیں گے وینیگر آئیڈ کر دیں گے ساری سویا اور وینیگر دونوں ٹو ٹوئبل سپون ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر One ٹی سپون ایڈ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں one ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے دو منٹ تک اسی طرح سے ہم پکا لیں گے ایک پیالی میں تین ٹیبل سپون بھرکے کارن فلور ایڈ کے کارن فلور میں پانی تھوڑا سائیڈ کر کے اس کا مکسٹر تیار کر دیا ہے اس کے بعد دو انڈے لیں گے اس کی سفیدی سوری زردی نکال دیں گے اور سفیدی کو اچھی طرح سے مکس کر کے بیٹ کر دیں گے اب دو منٹ ہو گئے ہیں کور کی ہوئے دو منٹ بعد اب پانی یہ دیکھیں جوشمانہ سٹارٹ ہو گیا تو اس سٹیج پہ ہم نے اس میں ون کپ کارن فلور ایڈ کر دینا ہے کورن فلور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں اب پھینٹا ہوا انڈا ایڈ کر دیں گے اور انڈا ایڈ کرتے رہیں گے ساتھ میں چمچ بھی ہلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو انڈا ایک جگہ پہ سٹک نہ ہو جائے گھٹلی نہ بانجائے اس میں ون ٹیبل سپون گرین اونین ایڈ کر دیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں ورنہ اس کو سکپ کر دیں اب لاسٹ میں اس میں کون فلور ایڈ کرتے رہیں اور چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہیں جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے ہمارا چکن ویجیٹیبل سوپ جو ہے بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کی فائنل لک دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اگر آپ کو زیادہ سپیسی سوپ پسند ہے تو آپ ایک ادد ہری مرچ لے لیں اس کو باریک کاٹ کے سرکے میں ایڈ کر دیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اب ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں